بنا وشواس میں لیے کسی بات کا فیصلہ کرنا اچت نہیں ہے یہ بات بھی گریراج سنگھ نے کہی تھی لیکن بی جے پی ادکش راجناس سنگھ سے ملے بغیر وہ لوٹ چکے ہیں ان کی ناراضگی جس کی تس ہے بیگو سرائے سے چناف لوانا چاہتے ہوں اور یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ راجناس سنگھ سے مل کر وہ نوادہ کا ٹکٹ لوٹانے کی پیشکش بھی کر سکتے ہیں تو بہار بی جے پی میں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر ویواد لگاتار گہر آ رہا ہے پارٹی کے تین بڑے نیتہ شدرگن سنہ گریراج سنگھ اشونی چوبے ناراض ہیں گریراج اور اشونی چوبے کو ٹکٹ بٹوارے کو لے کر اپنی ناراضگی صاف طور پر ظاہر کر چکے ہیں شدرگن سنہ پٹنا صاحب سے ٹکٹ پر اڑے ہوئے ہیں اور لوگ صبح چناف کے لیے بی جے پی نے تیسری لسٹ جاری کی تھی اور پارٹی کے یہ نیتہ ناراض ہو گئے تھے بہار بی جے پی کے نیتہوں میں یہ ناراضگی صاف دکھ رہی ہے کیونکہ گریراج سنگھ اشونی چوبے کھل کر اس کا اظہار کر چکے ہیں شدرگن سنہ بھی تو بہار بی جے پی کے نیتہ ٹکٹ بٹوارے سے خوش نہیں ہیں اور گریراج سنگھ نے بہار کی نوادہ لوگ صبح سیٹ کا ٹکٹ لوٹانے کی پیشکش کرنے کی بھی ٹھانی ہے اس طرح کی خبریں ہیں اشونی چوبے پورو منتری بیہار کے سواست منتری رہ چکے ہیں وہ بھی زبردست ناراض ہیں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر اور اپنی ناراضگی صاف طور پر ظاہر کر چکے ہیں ہمارے سب وادداتا اشوک سنگھل پہنچے اشونی چوبے کے پاس اور ان سے ان کی ناراضگی کی وجہ انہوں نے پوچھی بیہار بی جے پی میں ٹکٹ بٹوارے کو لے کر کے کافی اکروش ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پورا منتری بیہار میں اشونی چوبے جی اشونی جی کیا ناراضگی کیا ہے آپ کی کہ آپ ٹکٹ چاہتے تھے آپ کو نہیں ملے اس لیے ناراض ہیں نہیں 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 سوال نہیں اٹھتا ہے مجھے تو پارٹی نے چار چار بار ٹکٹ کے لیے پہلے بھی آفر کر چکے تھے بہت شیونوے سے لے کے انٹانوے سب جگہ لیکن میں نے کہا کہ میں چناؤں نہیں لڑوں گا دوہزار چوبے بھی آفر ہوا تھا اور میں نے دوسروں کو لڑایا سب کو جیتایا اور پچیس سال سے اس چھتر کو میں نے اربر بنایا تھا لیکن ابھی کیوں ناراض ہیں میری ناراضگی کا مکھے کارن ہے میں ناراض نہیں بلکہ میں چنتی تھوں میں پارٹی کے جو پردیش نیتریت نے جس پرکار سے وہاں چھتری ہے سماجیک اور انبھوگولک سمکرن کو جس پرکار سے وہاں سنتلت کرنا چاہیے تھا اس کو انہوں نے اچھی طرح وہاں پلیس نہیں کیا چناؤ کینڈری چناؤ سمیتی کے سبکچ اور یہ ہماری پوری طرح سے کہ جن سیٹوں میں کسنگنج جو وہ سیبانچل کا سیٹ ہے وہاں سے میرا تھا کہ مت تھا میں نے سجاؤ دیا تھا راشتی ادھک جیز اور سب لوگوں کو کہ وہاں سے علف سنکھیک نیتا کے ناتے کسنگنج سے جیت کے آئے تھے شانواز جی وہ ایسرسیں پارٹی کے بڑے نیتا ہے وہ کسنگنج میں جائے اور کسنگنج کو پھر سے بنائے جہاں سے ان کو منتری بنایا اور کسنگنج کی سیٹ بہت اربر ہے وہاں آپ نے دے دیا ایسے وہاں اسی پرسنٹ لگوگ وہاں علف سنکھیک ہے آپ نے ایسے لوگوں کو دے دیا جن کا کہ کوئی وہاں مراد نہیں ہوگا آپ ایسے لوگوں کو کیوں کسنگنج میں دے دیا کسنگنج کی ایک ایک سیٹ ہم نے کہا تھا کہ چالیس سیٹ ہمارا مہتھپڑن ہے چالیسوں سیٹ پر ہم بیجے پراب کریں گے پاسوان کی بات کر رہے ہیں آپ پاسوان کی بات تو چھوڑ دیجئے وہ تو پارٹی نے گھٹ بندن کیا ہمارا اس پر اب کچھ کہنا نہیں ہے مجھے میرا کام تھا اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کا یہ کہنا ہے کیا فائدہ ہوگا کیا نقشان ہوگا یہ تو بھوش بتایا گا لیکن مجھے پارٹی میں نے اس کے بارے میں پارٹی کو سنکیت دیا تھا میرا کام تھا ہم نے سنکیت پہرادار کا کام ہے پہرادار لگا نا اب جگو تو ٹھیک اس کا بھی بھلا نا جگو تو اس کا بھی بھلا میں نے اس کے سندر میں پارٹی نے نیتیت نے نیتیت لیا ہے گھٹ بندن کا میں اس کو جو پارٹی کا نیتیت کا نیتیت ہے ہم اس کو شکار کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوگا آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھٹ بندن ہو اور جیسے ان سے ابھی بی جے پی کے ٹکٹ آبنٹن ہو آیتیت نیتاؤں کو جس پرکار سے انتیم چن میں بلا کر کے لائے گیا نہ تو کانفیڈنس سملوں سے لیا گیا نہ کسی پرکار کی کور کمیٹی سے بات ہوئی پرسو بھی کور کمیٹی میں ہم لوگ بیٹے تھے ساری بات ہوئی تھی کہ کل آپ لوگ رکیں گے کوئی جائیں گے نہیں لیکن کوئی کل دن پر کسی سے کوئی پوچھتے یہاں تک کسیٹنگ سیٹ پر جو چلاؤ سمیتی نے پردیش نے بھیجا تھا اس میں جو نام آئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ ہر ایک سیٹنگ سیٹ پر بھی آپ لوگ سے رائے پرامر سمبندیت لوگوں سے لی جائے گی کوئی رائے نہیں لیا اور جو آپ نے کیا ہے ایسے تو چار پاس سیٹ تو ایسے ہی گول ہمارے ہو جا رہے تو چالیس سیٹ جہا ہم حتہ پون سیٹ تھا ہم نے بینا کسی کو آئے رام گہے رام جو نیا ہے جس کو اور ابھی بھی پاس سیٹوں کا جو بچا ہوا ہے اس میں بھی کچھ مجھے آسنکہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو ترجید ہے